پاٹی کیج کا گھر لینا دینا سوت کے اندر داخل ہے رمضان کے اندر حلال بیوی حالتِ روزہ کے اندر اسے شہوت کی بات کرنا شہوت کے ساتھ ٹیچ کرنا میاں بیوی کے حقوق ادا کرنا حرام ہے اور جس بیوی جو حلال تھی حالتِ روزہ میں اس بیوی کو ٹیچ کرنا حرام خدا کا عذاب نہیں آئے گا ایک ایک کافر ایک ایک چمار ایک ایک کھڑے ہو کر تیشاف کرنے والا غیر اللہ قد مجاری وہ مسلمانوں کو نہیں مارے گا تو کیا ہوگا وہ مسلمانوں کی پسیدوں کو جلائے گا تو نہیں کیا ہوگا میرے پاس ٹائم نہیں ہے ایک رمضان سے لے کر کل تک کل تک کی بات میں کہہ رہا ہو کوئی مائکلال ہمدستان کے اندر کوئی ایک دن ایسا بتا دے کہ جہاں مائک کے مسئلے کو لے کر ترابی کے مسئلے کو لے کر افتاری کے مسئلے کو لے کر اور آدان کے مسئلے کو لے کر ایک جو ہے فساد نہ کیا ہو دو تین دن پہلے جیون پلی کے اندر فساد نہیں ہوا تھا مسلمانوں پر حملہ نہیں ہوا تھا کہاں کھوئے ہوئے مسلمانوں کب تک داڑی مڑی حالت کے اندر رہو گے کب تک بے نمازی حالت کے اندر رہو گے کوئی پارٹی ہماری نہیں کوئی جماعت ہماری نہیں کوئی تحریک ہماری نہیں کوئی کسی نے آج تک ہمیں ساتھ نہیں دیا ہمیں مدد ملے گی سور محمد کا پہنا رکو اللہ فرماتے ہیں تم دین پر چلو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا داڑیاں رکھو اس حالت کے اندر مرو گے نبی کی زیارت نہیں ہوگی نبی کے ہاتھ و حوضے کوسر کا پانی نہیں ملے گا شفاعت کا پروانہ نہیں ملے گا مسلمانوں تمہیں نہیں بتایا یہ داڑی مڑانا اتنا جرم کہ وہ چوبی سو گھنٹے اس کے ساتھ وہ جرم لگا رہتا ہے زانی زنا کرتے وقت جرم مجرم رہتا ہے چور چوری کرتے وقت مجرم رہتا ہے داکو داکا ڈاکتے وقت مجرم رہتا ہے لیکن مسلمانوں یہ داڑی مڑا بیت الخلا میں رہے تو مجرم خدا کا بیوی کے پاس رہے تو خدا کا مجرم نماز پڑھے تو خدا کا مجرم خانِ کعبہ میں جائے تو خدا کا مجرم نبی کے روزے پر جائے تو خدا کا مجرم ریاض الجنہ میں جائے تو خدا کا مجرم زندہ رہے خدا کا دشمن دین کا دشمن کفن میں جائے خدا کا دشمن دین کا دشمن قبر میں جائے اور جو قبر میں اس حالت کے اندر جائے گا توبہ کرو یہ توبہ کا مہنہ ہے اپنے جلوں کو بدلو اپنے حالتوں کو بدلو ہندوستان ایک نہایت کمزور انقلابی موڑ پر آ چکا ہے دشمن سامت بن کر عجبے بن کر پھن پھیلائے ہوئے ہیں ہر طریقے سے یہاں تک فلقہ پرستوں نے کہا کہ جو ہمیں ہوت نہیں دے گا اس کو ہندوستان کے اندر رہنے کا عدیگار نہیں سوریا نمسکار کی بات ہو یوگا کی بات ہو اور ایڈوکیشن کے اندر سرسوٹی کی پوجا کی بات ہو قامن سیول کوٹ کی بات ہو ہر ہر مسلمان ہو تمہیں سموسرے سے پرست ملے تمہیں آپسی اختلافات سے پرست ملے تمہیں آپسی جھگڑوں سے پرست ملے اللہ کے لئے امت مسلمہ پر رحم کرو ہندوستان پر رحم کرو یہ شیخ الہند کی امانت ہے یہ شیخ الاسلام کی امانت ہے یہ ٹیپو سلطان کی امانت ہے قیامت کے دل اگر ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی فرقہ پرستوں کو یہ ملک دے دیا قاتلوں کو یہ ملک دے دیا اور اسلام مسلمان دشمنوں کے حوالے یہ ملک ہو ہی چکا ہے آئندہ کیا صورتحال ہوگی مدیہ پردیش کے اندر مداری سے عربیہ کو اسکول کے زمرے سے نکال دیا گیا اور آج یہ مسلمان لڑ رہا ہے تم میری چھتی کو نہیں مانتا میں تیری جماعت کو نہیں مانتا تم میرے ناپ پکنی سے ہاتھ کو نہیں مانتا میں تیرے سینے کے ہاتھ کو نہیں مانتا تم میرے آج کو نہیں مانتا میں تیری بیس کو نہیں مانتا کٹ کر مر رہے ہیں مسلمانوں مسلمانوں یہ امت اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے امت دی ہے فرقے نہیں دیئے فارت سے سلمان فارسی ہیں حضرت مصف ابن عمیق روم سے آئے ہیں حضرت بلال حبشہ سے آئے ہیں کلمہ ایک ہے خدا ایک ہے کعبہ ایک ہے پیغمبر ایک ہے نبی ایک ہے قبلہ ایک ہے تو پھر مرنے دو اگر کوئی نہیں مانتا آٹھ پر وزید ہے لکم دین وکم ولی آدین مسلمانوں جھڑھگڑے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں آج جمعیت والے جمعیت والوں سے آج دارلم والے دارلم والوں سے ہمیں کسی کو انچا نہیں کرنا ہمیں کسی کو انچا نہیں کرنا مولانا رشد صاحب اتنے ہی محبوب ہیں جتنا مولانا محمود صاحب محمود تو ہمارے لئے قابل تعریف ہیں پسندینہ ہے محبوب ہیں آپ دین کا کام کروگے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ دین کا کام کروگے ہم آپ کو چندہ دیں گے اختلافات مت کرو جھگڑے مت کرو انگریز تو گیا لیکن اپنا پاخانہ چھوڑ کر اپنا ویرس اختلافات کا جھگڑوں کا اس امت کے اندر چھوڑ کر چلا گیا اپنے ذہن کو کشادہ کرو مقصبہ فکر مطلقہ فکر کی کمے سے نکلو اسلام کی بنیاد پر کلمے کی بنیاد پر دشمن کی سازلوں کو سمجھو ایک ایک گانا ایسا ہے آج مسلمان اتنا بے حصہ ہے کہ وہ گانا آج ترابی پڑی جاتی ہے اور ترابی کے اندر آئے پڑی کیا جاتی ہے وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُ لَهُ وَأَنْسِتُ قرآن پڑھا جائے غور سے سنو اور یہاں لنگے کا گانا آ رہا ہے یہاں چولی کا گانا آ رہا ہے یہاں کمر مٹکانے کا گانا یہاں شرم کا گھمانے کا گانا یہاں پرسینہ گھمانے کا گانا یہاں رنڈی کے عشق و معاشقے کا گانا مسلمانوں غیرت کرو ستر ستر روپے سو سو روپے ڈال ڈال کر اپنے موبلوں کو خراب کر کر وہ گندے موبل اپنے ساتھ رکھ کر نماز پڑھ رہے ہو کیا رب میرے ان نمازوں سے راضی ہوگا کیا میرا رب ان نمازیوں سے خوش ہوگا ان روزے داروں سے خوش ہوگا ان دکانداروں سے خوش ہوگا ان حرام کے لکنے والوں سے خوش ہوگا مسلمانوں گندی کے کچھ دن رہ گئے ہیں آخری اشرا بڑا کی ملی ہے سالِ گزشتہ کتنے ہمارے ساتھ احباب تھے کرم پرما تھے رشتہ دار تھے آج منو مٹی تلے وہ چلے گئے ہیں وہ روزہ رکھنا چاہے ان کو روزے کی اجازت نہیں وہ سہری کرنا چاہے ان کو سہری کی اجازت نہیں وہ جہد تاقرات منانا چاہے آج سانس چل رہی ہے مسلمانوں کل کی خبر نہیں میرے آقا پر باتے ہیں نماز کے دو سلام ہے ایک سلام پھیرتا ہو تو مجھے دوسرے سلام کی امید نہیں ہوتی تو کس امید پر گناہ کر رہا ہے کس امید پر داڑی منڈا رہا ہے کس امید پر سوت کھا کر ماں کا چھتیس مرتبہ بلابکار کر رہا ہے کس امید پر روزے داروں پر ڈاکہ ڈال رہا ہے کس امید پر روزے داروں کو لوٹ رہا ہے کدا کے گھر کو ویران کر رہا ہے توبہ کر لے میرے بھائی اللہ کا واسطہ دیتا ہوں توبہ کر لے یہ دین جو ہم تک پہنچا یہ رمضان جو ہم تک پہنچا یہ روزے جو ہم تک پہنچے یہ ترابی جو ہم تک پہنچے بڑی قربانیوں کے بعد پہنچی تو تو ماں پیٹ تو اور میں ماں پیٹ مسلمان ہو گئے کیوں مسلمان؟ اممہ مسلمان کیوں مسلمان؟ اس قلمے کی خیمت بلال حفشی سے پوچھو اس قلمے کی خیمت قباب اتنے حرق سے پوچھو یہ امت آف مانوں سے بارش کے خطروں کی طرح نہیں آئی یہ امت زمین سے خدر و پودوں کی طرح اگ نہیں گئی امت کے ایک ایک پڑھ کے لئے میرے آقا نے آنسو بہائے ہیں میرے آقا نے مار کھائیے اتنا رحیم آقا کریم آقا وہ کہتا ہے جو رمضان کا مہنا پائے اور مخبرت کا پروانہ حاصل نہ کرے جبریل عمیم نے کہا کہ وہ تباہ ہو جائے برباد ہو جائے آقا نے کہا آمین جو تراوی چھوڑ رہا ہے وہ کوئی اچھا کام کر رہا ہے جو داڑی بڑا رہا ہے جو نماز کو چھوڑ رہا ہے جو اعتقاف کی سنت کو چھوڑ رہا ہے اور لیلت الجائزہ اور شب قدر کی طلاح چھوڑ کر دنیا 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 یہ کون سی دنیا ہے یہ کون سی ملون دنیا ہے وہ کون سی جورو آسمان سے ٹپک گئی میرے بھائی اس عورت کو جائسہ رکھو گے وہی سے سانچے کے اندر ڈھلے گی بازار میں گھومنے والی بازاری اور یہ لفظ جان بوجھ کر میرے تعلق سے کہتے ہیں حضرت ممبر پر بیٹھ کر یہ لفظ استعمال کرے پھر وہ موقع مہلہ لگ ہے کہ اس کی دلیل ازدانیت و ازدانی کا ترجمہ آپ کیا کریں گے عام لغت کے اندر لوکل زمان کے اندر کیا کریں گے یہی رنڈی اور یہی بازاری عورت یہ اگر پھر رہی ہے تو یہ چار آدمیوں کو گناہ کا سبب بن رہی ہے پیدا کرنے والا باپ بھائی خامن اور اس کا جو گھر کا سر پرست ہوتا ہے نانا دادے وغیرہ چار آدمیوں کو یہ گناہ کا ایک پوٹی دے کر بازاروں کے اندر گھوم رہی ہے مسلوالو تمہاری زیرت تمہاری شرم اور تمہاری حیاء کو کیا ہو گیا اس عورت کو شدارو تو بنتی ہے تو ایسے بنتی ہے کہ جنت کی ہوریں اس پر رشت کرنے لگتی ہیں حضرت عثبان غلی رضی اللہ تعالی بڑے کروڑ پتی کھر پتی انسان تھے کہ آج کے جو ہے مالدار آدمی ورلا ٹاٹا کے مالک بہت بڑے مالار تھے آج بھی مدینہ طیبہ میں حضرت کے نام کا ایک باغ ہے حضرت کے نام کی ایک بلڈنگ ہے جس کا کرایا حضرت عثمان غلی رضی اللہ تعالی انہوں کے بیان کے کھاتے سے جاتا ہے جس کی کر اللہ نے ایسا آپ کے مالک قمول کیا کہ اس باغ کو بیچ کر مدینہ طیبہ والوں نے ایک بلڈنگ منائی اور اس بلڈنگ کے اندر حجاج کرام کو رکھتے ہیں اس کی آمدنی سے حضرت عثمان غلی کے نام پر دنیا کے چپے چپے میں زامیہ میں برطانیہ میں سیری لنکہ میں اور ان لینڈ میں افریخہ میں ہندوستان میں مسجد عثمان غلی یہ حضرت عثمان غلی کا پیسہ آج بھی اس میں مسجد بن رہی ہے وہ استخابت کا دروازہ قولہ اور وہ نمونہ بتایا چنانچہ ایک مرتبہ دعوت کی بڑے بڑے اجلہ صحابہ حضرت عمر فاروق اور دیگر حضرت علی پھلا پھلا ان کو دعوت دی رسول کریم صلی اللہ بھی تشریف برما ہوئے رسول کریم صلی اللہ جب دعوت کو آئے حضرت عثمان غلی رضی اللہ تعالی نو کے دولت کر دے تو ان کے قدموں کو انہوں نے شمار کرنا شروع کیا کہ حجرِ رسول صلی اللہ سے حضرت عثمان غلی رضی اللہ تعالی نو کے گھر تک کتنے قدم کتنے اسٹف ہیں تو اس کو گن لیا اور جب واپس ہوئے تو ان قدموں کو گنا اور دونوں کو جوڑا فرض کیجئے آنے کے دو سو داک جانے کے دو سو ہو گئے چار سو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ نے پروایا حضرت علی نے پوچھا کہ یہ آپ نے قدموں کو کیوں شمار کیا میرے محبوب کے باقی ذات قدم میرے در اقدس میرے غریب کانے میں آئے ہیں تو اس کے سطحے میں ہر قدم میں میں غلام کو آزاد کروں گا حضرت علی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب سنا تو بجائے کشی کے چہرہ پجمردہ ہو گیا چہرہ لٹک گیا حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے فرمایا کہ بی بی کیا بات ہے کہ آپ کا چہرہ پجمردہ ہو گیا کوئی کشی نہیں ہوئی کہ حضرت عثمان غری نے قدم پر ایک غلام آزاد کیا نہیں اللہ کاش آپ کو بھی دولت دیتا روپیہ دیتا پیسہ دیتا آپ بھی اکابر صحابہ کو اجل صحابہ کو بلاتے آپ بھی نبی کے قدموں کو گن کر آپ غلام آزاد کرتے تو مجھے آپ کی خوشی میں شریف ہو کر مجھے کتنی مسررت ہوتی کہ میرا خامن کتنا بڑا کارنامہ انجام دے رہا ہے حضرت علی کرماللہ وجہور گئے نکلے باہر اور بڑے بیزار ہو گئے پھر اس کے بعد جب آئے تو کہا حضرت فاطمہ تظارہ رضی اللہ تعالیٰ نہ میں اللہ پر اعتمان اور بروسہ کر کر کہتی ہوں کہ جاؤ میرے اببا حضور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے دو اور جتنے صحابہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہیں دعوت دی بس اتنے صحابہ کو تم بھی دعوت دے دینا عورت بنتی ہے تو کیسے بنتی ہے آج مزاروں جنڈے والوں کے پاس تعویس پلیتے والوں کے پاس سات کے موہ پر سالہ دالو مرس کے موہ پر سالہ دالو یہ کرو وہ کرو جب بنتی ہے تو کیسے بنتی ہے فرمایا کہ علی حضرت علی کرماللہ نے کہا کس چیز کی دعوت دوگے علی نہیں دیکھ رہے ہو کہ ہنڈا رکا ہوا ہے برسن چولے پر رکا ہوا ہے حضرت علی نے پرمایا فاطمہ کھول سے ہزے پانی اور گرم پانی اور ہاتھ واتر کی آپ دعوت دیں گے حضرت فاطمہ نے کہا جاؤ دعوت دے دو یہاں ہنڈا چڑا دیا یہاں حضرت علی نکل گئے یہاں مسلے پر حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ کی لخت جگر رسول اللہ صلی اللہ کی نور نظر اور جن کے رگوں کے اندر نبی کا خون دوڑ رہا ہے اور محبت و عظمت اور جنتی عورتوں کی جو ہے سردار وہ سجدے بھی رو رہی ہیں اللہ چھوٹا جلانا میرا کام تھا ہانڈی رکھتا میرا کام تھا آگے عزت دے 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 مولا تو عزت کا بھی بالک ہے تو ذلت کا بھی بالک ہے مولا میں نیکیوں کے اندر مسابخت کرنے کے لئے میں حضرت عثمان غنی کو ڈاؤن کرنے کے لئے نہیں اللہ دلوں کے حالت کو جاب دے والا ہے میری عزت رکھ لے بھونا میں ضلیل ہو جاؤ نبی گھر میں آئے دسترخان بچھے کھانا نہ ہو نبی کو تکلیف ہوگی اللہ نبی کو تکلیف پہنچانا تجھے تکلیف پہنچانا اور تجھے تکلیف پہنچانا عذاب کو دعوت دینا ہے فرماتے ہیں حضور ساتھ سنٹم کا شریف لارہے ہیں حضرت ابو مکر سندی آرہے ہیں حضرت عمر پاروخ آرہے ہیں حضرت علی مرتضی حضرت قسمان غنی سب آرہے ہیں اور اس کے بعد جب آئے دسترخان بچھا تو حضرت علی نے حضرت بی بی فاطمہ رضی جلدہ تکے کھانا کھلایا گیا فارغ ہو کر چلے گئے حضور صلی اللہ ان کی منزل چلے گئے ابو بکر صدی ان کے مکام پر چلے گئے صحابہ اپنے ٹھکانوں پر چلے گئے حضرت علی ناش گن بنا تے اشعار پڑھتے فرس مصرف میں محبت گھر میں داخل مرحبا یا بی بی فاطمہ خوش آمد مبارک مبارک کہ آپ نے عیسیٰ کارنامہ انجام دے ابھی چہرہ لٹکنی کی بات آپ نے حضرت عثمان غنین زمین کا کھانا کھلایا اور آپ نے جنت کا کھانا کھلایا چہرہ لٹکنی کی بات کیا ہے تو کہنے لگی حضرت عثمان نے دو کام کیے ایک کھلایا بھی تھا ایک غلام بھی آزاد کیے تھے ہمارے پاس غلام نہیں ہیں وہ حضرت میں تمہاری پوری نہیں کر سکی اتنی بات اللہ کے نبی سن لئے اور آئے فرمایا فاطمہ خوش ہو جا مبارک ہو جا کہ عثمان نے ایک قدم پر ایک غلام کو آزاد کیا تھا اور عثمان کو رب کائنات نے گنا اور ایک قدم کے بدلے ایک جہنمی کو جہنم سے نکال کر جنت پر عورت بنتی ہے تو ایسے بنتی ہے عورت بگڑتی ہے گھر کو تباہ کر دیتی ہے یہ بازار کی رونق نہ بناو مسلح کی رونق بتاؤ قرآن کی رونق بتاؤ مسلوان کیا میرے نبی کے آنکھوں کے آنسوں کا باستہ دے کر میرے نبی کے تائد پر بنتے کا باستہ دے کر شیب عبی تالک کے اندر محصور اور مقید ہونے کا باستہ دے کر میں تمہیں نبی کے آنسوں دکھا کر بتاتا ہوں میں تمہیں نبی کے جسم اثر جنت کی بہتی نہروں سے اور جنت کے زافران مجھ کو عمر سے زیادہ خوبصورت ہے جس پر اون کی اچھڑی ڈالی گئی اس واقعی کا حوالہ دے کر اس کا باستہ دے کر ہاتھ جوڑ کر کہتا رمضان کے آخری ساتھ ہے اپنے نبی کے چہرے کے واسطے سے اپنے نبی کے آنکھوں کے آسو کے خطروں کے واسطے سے تائیر کی سرزمین میں دہنے والے کون کے خطروں کا واسطہ دے کر اس سے بڑا فاستہ ایک نبی کے چہنے والے کے لئے اور نہیں ہو سکتا میں تجھے کہتا ہوں کہ بدل لے اپنے زدگی بدل لے کچھ آتے ہیں نبی کی بدعہ لگے جو رو تیری کام نہیں آسکے گی تیری اولاد تیری کام نہیں آسکے گی ایڈیاں رگڑ کر مرے گا تانی مانگے گا تو پیش آپ مو پر کرنے والے تجھے ملے گے جس نے نبی کی بدعہ لی اسے زمین پر سرسوٹ ہو سکا آرام کے زندگی بزار سکا راحت مل سکی دولت قدر سے باہر نکلے حضرت ابو بکر سے دیکھ حضرت عمر پارو بے وقت یعنی وہ وقت ملاقات کا نہیں اللہ کے حبیب پاکسی نے فرمایا تجھے کس چیز نے گھر سے نکالا حضرت عمر پارو سے فرمایا اے عمر کس چیز نے آپ کو گھر سے نکالا لگے اللہ کے حبیب پاکسی کئی دن ہو گئے گھر کے اندر چولا نہیں جلا بچے دانے دانے کے لئے ترس رہے ہیں ہم نے سوچا کہ دانہ پانی تو نہیں ہے گھر میں چولا تو نہیں جل رہا ہے نماز کے اندر کھڑے ہونے کی حالت نہیں ہے اللہ کے حبیب آپ کے چہرے کو دیکھ کر ہم اپنی بھوک بھٹالے اسی چیز نے محمد کو بھی دھر سے نکالا میری بھوک مجھے ستا رہی ہے میری پیاب مجھے ستا رہی ہے چلو ہم چلے مدینہ کی وادی کے اندر مدینہ کی گلیوں میں حضرت ابو ایم انساری رضی اللہ نے گھر میں آرام فرماتے اور اللہ کے حبیب پاکسہ آگے آگے صدیق پاروک پیچھے مدینہ کے گلی میں چل رہے تھے حضرت ابو ایم انساری آئے کہا اللہ کے حبیب پاکسہ صلی اللہ یہ وقت گھومنے ترنے کا نہیں بازاروں میں معاینہ کرنے انسپسشن کرنے کا نہیں کہا کہ مجھے بھوک میں گھر سے نکالا صدیق و پاروک کو بھوک میں گھر سے نکالا تو اللہ کے حبیب پاکسہ صلی اللہ ابو ایم انساری رضی اللہ کو پوچھا تمہیں کیسے پتا چل گیا کہ یہاں میں نکلا ہو تو کہنے لگے آئے اللہ کے حبیب پاکسہ صلی اللہ آپ کی خوشبوں سے معلوم کر گیا کہ میرا محبوب ولی میں جا رہا کہا کہ آپ شریف ملائی میری سعادت اور میری خوش تصیبی کہ آپ میرے دستر خان کی زیند بنیں گے میرے گھر کے مہمان بنیں گے تو چنانچہ اللہ کے حبیب پاکسہ صلی اللہ نے دستر خان پر بٹھا لیا اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا وہ زباہ کر کر اس کی تیاری میں لگ گئے پھر بایا آقا میرے اے میرے صدیق اے میرے پارو وہ پکنے تک یہ کھجوریں ہیں کھجوروں کو کھا لیا کرو کھجوریں کھا کر ختم ہونا تھا یہ بکری تیار ہو گئی روٹی تیار ہو گئی اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ کہی اہل خانہ ان کی بیگم صاحبہ پس پردہ میرے محبوب میرے آقا میرے سرطار اور میری کل کائنات آپ نے نوالے کو ٹکرا دیا اس میں لبن زیادہ ہو گیا آقا یہ تو بالکل خالص حلال کا ہے ہم حرام کا آپ کو کھلائیں گے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ کے آنکھوں سے آسو کے کتروں کی جھریہ من گئی اور ہچکیا من ہو گئی بات یہ نہیں کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے زائقہ دار ہے یا غیر زائقہ دار ہے ابو ایوب اور ایوب کی گھر والی اہل تانہ میری بیٹی کھائے ہوئے اپنے شہسادوں کو جنت کے نوجوان کے سردار کو حسن 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 کو کھلائے ہوئے پیٹ میں لقمہ ڈالے ہوئے دودھ کا خطرہ اتار ہوئے تین دن رات ہو گئے ابو ایوب اجازت ہو تو مجھ روٹی کے لقمے بیٹی کو بھی پہنچا کر گئے اس طریقے سے گھروں میں پخور پاکھے سے یہ دین حق تک پہنچا ہے چونوں کے بجنے سے یہ دین حق تک پہنچا ہے نبی کے فقر و پاکھوں سے یہ دین پہنچا ہے اس دین کو ہی سے ختل کر دو گئے نبی کے چہرے پر ایسے کوئی اخبہ بن ابی موید بن کر ٹھوٹ دے گا اللہ کا باقصہ دے کر کہتا ہو ہم خوش نصیر ہیں ہم سی سے کنے کاروں کو اللہ نے رمضان کی مقدس ساتھ اے تک آپ کا موسم دیا ہے تک آپ کے اندر بیٹھیں دکانداری پر کم توجہ دے دینداری پر زیادہ توجہ دے کس کس کی دولت بعد جوانی میں گئے بوڑے ہو گئے تب جا کر ان کی ارمان پوری ہوئی کہ انہوں نے ایک پلات لیا اور ایک زمین لی اور اس پر مکام تعمیر کیا اور اس کے روح کے بٹے کساب مکام کے اوپن انسٹمن اس دھاٹن پلا تاریخ کو دوپیر کو ہوگا خدا کا کرنا یہ ہوا کہ تُو کیا گھر کی تھندت کرے گا خبر کی گرمی تجھے دعوت دے رہی ہے تُو کیا تھنٹک کے اندر جوڑا پہنے گا کفن کو لٹھا بازار میں آ چکا ہے انتخال ہوا جنازہ نکلا اور انگلین وغیرہ میں بارش آتی ہے تو موصلہ دار بارش آنے لگتی ہے تو چنانچہ علماء اکرام سے پوچھا گیا کہ خبرستان جایا نہیں جا سکتا خبر کھوزی جا نہیں سکتی یہ موصلہ دار تُوپانی سیلاوی برسات ہے کیا کیا جائے علماء نے اجازت دی کہ اس کو گھر کے اندر رکھا جا سکتا ہے جس جورو پر مر رہا ہے عید کا کپڑا عید کا کپڑا ترابی کو ختل کر رہا ہے لیلت الجائزہ کو ختل کر رہا ہے شب قدر کی خربانی دے کر جس جورو کی غلاوی اور جس جورو اچھے کپڑوں میں دیکھنے کے لئے جنازے کو آمبلنس میں لے جایا گیا آمبلنس کوئی کان جم مکان کے خریف پہنچی بے دنبال کونی کے اندر ارے یہ کس کا آمبلنس آ رہا ہے یہ کس کا کپن دکھ رہا ہے ارے بھابی صاحبہ یہ آپ کے خامن کا ہے تو اس نے کہا جس کے لئے زندگی قربان کی اور مال جو جو کون پسینا بہا کر اس نے مقام کو تیار کیا تو کہا ایک مرتبہ جنازہ نکلنے کے بعد ہمارے خاندان میں مردہ دوبارہ گھر میں نہیں آتا لے جاؤ بارش میں بگاؤ لیکن گھر کے اندر مردہ نہیں سکتا نہ جورو کا مانے کی نہ مال کا مانے کا نہ نہ پیسہ کا مانے کا اس لئے میرے بھائی اے تقاف کا موسم ہے خدا جانے اگلی بیٹھک ہماری قبر میں ہو یا محشر میں ہو اگلی بیٹھک میں ہم رہے نہ رہے اس کو قیمتی جانو کون ہے مسئیبت میں فضا ہوا نہیں کون ہے جس کی بھر کی پریشانی نہیں اللہ تیرے در سے نہیں جائیں گے ہمارے در پر کوئی فقیر آدھ تو قسط دے کر بھیج دیتا ہے غیرت والا شرم والا سخی دنیا کا آدمی وہ سخیوں کا سخی ہے وہ ارحم الراہمین ہے وہ اکرم الاکرمین ہے وہ دو بول پر راضی ہو جاتا ہے وہ آنگ کے ساتھوں کے صدرے سے راضی ہو جاتا ہے جہنم میں آخری نکلنے والوں میں ایک آدمی وہ بھی ہوگا اللہ تعالیٰ فرغائیں گے اس کو بھی جہنم سے نکال کر جندت میں پہنچا دو فرشتے کہیں گے اللہ نام عامال ایٹرات اسکیامن کر کر دیکھ لیا ایک نیکی نہیں ہے ایک اللہ کا نام نہیں لیا ایک نبی کا نام نہیں لیا ختل دیکھو ڈاکہ دیکھو چوری دیکھو زنا دیکھو غیبت دیکھو کینا دیکھو یہ سب پھرا ہوا ہے زندگی اس کو کیوں نکال رہے ہیں آپ کا تو دستور یہ ہے کہ زندگی میں کبھی ایک مرتبہ تو اللہ کا نام لیا ہو اللہ فرماتے ہیں میری عزت کی قسم میری جلالت کی قسم ایک مرتبہ کسی بزرگا بیان ہو رہا تھا جہنم کا تذکرہ ہو رہا تھا عذابِ قبر کا تذکرہ ہو رہا تھا گناہ کر 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 سندل تو ہو چکا تھا آنگ سے آنسو کا قتلہ نہیں آیا لیکن آنگ کی پتلی پر آنسو کا کب خطرہ ایک آنسو کا مدھی کے سر کے برابر پا آنسو کا قدرہ اس کی پتلی پر من لائیا اور وہی پر خوش ہو گیا تو میرے خوف سے مکھی کے سر کے برابر اس نے اپنے آنگ کی پتلی میں پانی لائیا میری عزت و جلالت کی قسم جو اتنا بھی لائے میں اس کو جہنم میں باقی نہیں رکھ سکتا توبہ کر لے میرے بھائی آخری اشراح ہے اللہ ہمارے رمضان کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اللہ تعالیٰ بخیہ دنوں کے اندر اکرام احترام کرنے کی توفیق نصیب پر آئے دو چھوٹے سے اعلان ہے ہم نے شکاری پالے کے اندر ایک مسجد دامیر کی ہے اس کا نام زبیدہ مسجد ہے اور الحمدللہ ایک مانٹرن ہائی ٹیک مدرسہ وہاں پر قائم کرنے کا بھی ادارہ ارادہ ہے اور اس کے دو ڈھائی لاکھ کے اخرجات اور قرض بغیرہ باقی رہ گیا ہے آپ حضرات سے درخاص ہے کہ اس مسجد کے لئے خصوصی تعاون کرتے ہوئے جائے ابھی آتے آتے مدرسے کے بچوں کے لئے سلطان شاہ سے بارہ ہزار کی تپائیاں لے کر آئی ہیں اگر کوئی اس کو بھی لینا چاہے وہ لے سکتا ہے یا ماں ایمان کی معظیم کی کرنگ کی ذمہ داری تو یہ جو احباب نوجوان آئے ہیں بیچارے اپنے خون پسینے سے جاں پیتانی سے اپنی کاروبار کو آگے پیچھے کر کر جان و مال کی قربانی دی ہے اللہ تعریم کی سعادت انہیں نصیب پر روائے موز سے پہلے انہیں جنت کے مزے نصیب پر روائے بڑی قربانیاں ہیں آپ بھی اس کے اندر انگلی کٹا کر شہادت کا ثواب پاسکتے ہیں زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک کا موقع ہے آپ جو ہے چندہ مرحمت فرماتے ہوئے جائیں اور دیکھا آپ نے یہ آمبور کا ابھی میں نے کہا میرے پاس تائم کم کا انوانات زیادہ تھے آمبور کے اندر بھی نا کردہ جرم کے اندر شمائی نام کا ایک نوجوان کو اتنا پیتا گیا اتنا پیتا گیا کہ اس نے جان شہادت نوش کر لیا اب مسلمانوں نے احتجاج کیا رمضان کا مہنہ اعتقاف کا مہنہ عید کا موسم ماں پر کیا بیتی ہوگی بچوں پر کیا بیتی ہوگی اولاد پر کیا بیتی ہوگی بیگم پر کیا بیتی ہوگی بھائی بہنوں پر کیا بیتی ہوگی کہ اس کا خامین اس کا بھائی لاکب کے اندر غیروں کے جوتے کھا رہا ہے جہل کی سلاکھوں کی پیتے مجبوری کی زندگی گزار رہا ہے پورے عالم کا مسلمان پریشان ہے میرے بھائی حل صرف یہ ہے ہم دیندار بن جائے ہم نبی کے غلام بن جائے اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کی مدد پرمائیں نصرت پرمائیں حرمائن شریفہ ان کی حفاظت پرمائیں مداری سوخانخواہ کی حفاظت پرمائیں دینی تحریک و جماعتوں کی حفاظت پرمائیں اور مانگور کے جو مسلمان ہیں اللہ ان کی بھی حفاظت پرمائیں ہمارے جو ساتھی ہیں جو بیان وغیرہ ہمارا ریکارڈ شروع زبانے سے آج تک کرتے آئے ہیں وہ قنوز سے ارقِ غلاب برجینن لاغر ہیں آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں اعلان ہوا پورے بلد کے اندر یہ گیا ہے جسے شگر کی بیماری ہوتی ہے ارقِ غلاب سے ستر پرسنٹ اس کا ریزلٹ ہے چونکہ غلاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسین مبارک میں ایک خاص مذبت ہے اس کا سرکہ کہ مسلمان اس نیت کے ساتھ سیتا ہے الحمدللہ شفاہ ہو رہی ہے وہ بھی ہے آپ ان کے تابن کے لئے اس کو بھی حاصل کرتے ہوئے جائے میں مشکور و ممنون ہوں یہاں کے جو ذمہ دار احباب ہیں امام صاحب ہیں علماء کرام ہیں آپ حضرات ہیں کہ ہمیں بلکی کچھ باتیں بلکی کچھ دکھ درد کو آپ کے سامنے رکھنے کا موقع دیا اللہ تعالیٰ ہمیں شبق خدر کی اور آخری عشرے کی رحمت و برکتوں سے عید الفدر کی رحمت و برکتوں سے لیلت الجائزہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت مغفرت ان تمام نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور اس کی گستاخی سے ہماری حفاظت پر بائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آله و صحبه اجبعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اللہم صل صلاةً کاملا وسلم سلاماً تاما على سیدنا مولانا محمد اللذی تنحلو به الرقد وتنفرجو به القرب وتقضا به الحبائی وتنالو به الرغائب وحسن القباتین ویستسطى الغمام بمجهه الكریم وعلى آله و صحبه وسلم اللہم منصر الاسلام والمسلمین اللہم منصر الاسلام والمسلمین وغزل الكفرة والیہود والنصار والمشركین آداءنا آداء آداء الدین اللہم شدد شملهم اللہم مجزد جمعهم اللہم دمیر دیارهم اللہم زلزل اقدامهم اللہم فارغ بیل کلمتهم وانزل بهم برسکا اللذی لا تردو عن القوم المجرمین سبحان ربکا رب العزت اما یسیفون وسلامنا للمرسلین والحمدللہ